اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھنے آپ کا پسند چینل کے ایس ویہاری تو فرسٹ آف آل جو ابھی ریسینٹلی تھامنیل سے واضح ہے اپن ویلیج لیول پر ٹورنیمنٹ تھا سکسٹی ایٹ ڈبلیو بی میں یہ ٹورنیمنٹ یہ میلہ سجایا گیا اس کے آرگنائزر تھے محمد ادنان محمد سامی اورنگ زیب اور تاہیر رشید تو فرسٹ آف آل میں چوروں بھائیوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی خیر و آفیت کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جگڑے کے ٹورنیمنٹ کروایا اور اختتام پذیر بھی ہوا اس کے علاوہ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور رمضان شہزاد ترین کو جنہوں نے بہت اچھا تعاون اپریشیٹ کیا لوگوں کے ساتھ جو بھی ٹیم میں تھوڑا سا کلیش ہوتا تھا تو آپس میں کمپرومائز کروا دیتے تھے کسی بھائی کو کوئی پانی کی چاہیے ہوتا تھا کوئی بھی چیز آویل کرنا تھی تو شہر رمضان شہزاد ترین خوبی یہ سارا کچھ نظام سنبھالا ہے تو بہت زیادہ میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں رمضان بھائی جب بھی کوئی آئندہ سے آپ کے علاقے میں ٹورنیمنٹ ہوگا تو آپ کا تعاون ہمیں درکار رہے گا اور آتے ہیں یہ ٹورنیمنٹ تھا اس میں آٹھ ٹیموں نے شرکت کی تھی تو جو فائنل میں ٹیم پہنچی تھی وہ دکوٹا 11 تھی اور ویلیج کی ہماری جہاں پہ 65WB کے ماں بین یہ فائنل میچ کھیلا گیا تو دکوٹا ایک واقعی دکوٹا کے جو پلیئرز ہیں نامی گرامی پلیئرز ہیں ان کی پریکٹس کے لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ کافی وافر تھے تو جیسے جس انداز سے 65 کی ٹیم تھی بالنگ تھی تو ہمیں یقین نہیں تھا کہ 65 کی ٹیم یہ آگے فائنل تک پہنچے گی لیکن بہت ہی مبارک بات پیش کرنا جاتا ہوں میں عمران کو اور محمد عرفان کو دونوں بھائیوں کو جنہوں نے اپنی ٹیم کی کمانڈ سنبھالی اور بہ خوبی اپنی ٹیم کی ذمہ داریں جو تھی وہ سنبھالی اور اپنی ٹیم کو فائنل تک لے گئے اور جو ڈکوٹا ایلیون نے ٹاکس جیت کے فائنل میں بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس میں پانچ اور میں ایک سو چو پچیس رنز کا ٹارگیٹ دیا تھا پینسٹ ایلیون کو پینسٹ ایلیون کو اس کے مقابلے جواب میں انہوں نے پینسٹ نے ستر سی اسی رنز کی ہیں اور فائنل میچ دکوٹا نے وین کیا ہے اور سب سے زیادہ مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں میں اجاز وٹو کو کیونکہ 68WB کی عوام بہت ہی اپریشیٹ کر رہی تھی تاؤن کر رہی تھی اور مجھے لوگ آ کے بتا رہے تھے بھائی اجاز بھائی ہیں بہت زبردست بلے بازی کر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں اجاز بھائی کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے بہت ہی ایک ہی دن میں آکے لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا کر دی اور لوگ آپ کو پسند کر رہے تھے مجھے بھی بتا رہے تھے اجاز بھائی آپ ایسی ترقی کریں میری یہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو نظرِ بد سے بچائے ایسی اچھی پرفارمنس دیں لوگوں کی دلوں میں اور اچھی جگہ بنائیں اور آصف سونا نے بھی بڑی بلے بازی کی ہے ان کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور کمال کی بولنگ کی ہے منصب نے ویلڈن منصب بہت زیادہ طریف لوگ بھی گا رہے تھے منصب کی بھی منصب ماشاءاللہ سلو تیز کرتے ہیں بہت کمال کی بولنگ کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جہاں اتنے اچھے بولرز تھے ٹھیک ہے وہاں پہ محمد عرفان عمران نے اچھی بیٹنگ کی ہے اپنی ٹیم کو ساٹھ ستر تک لے کر گئے ہیں تو کیونکہ بولنگ نے ساتھ نہیں دیا پینسٹ ڈبلیو بی کا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو بلکل وہ ان میں کوئی جذبہ نہیں تھا کوئی شونک نہیں تھا کوئی ولولا نہیں تھا جس انداز انہوں نے بالنگ کی ہے جیسے کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا جتنے کا تو میں پینسٹ ڈبلیو بی کو سیجیشن دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی میچ کھیلیں تو جان سے جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ کھیلیں دونوں ٹیمیں آپ اچھا کھیلی ہیں آپ ہماری شان ہیں بغیر کسی تخیر کے لیٹ ہونے کہ آپ چلتے ہیں میچ کی جانب میچ دیکھیں میچ کو انجائی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ بیسکلی ہمارا چینل ہنٹنگ کے ہے تو پلیز آپ اس کو ڈسلائک نہ کریں جو میچ پسند کرتے ہیں وہ میچ کو دیکھیں جو ہنٹنگ کو پسند کرتے ہیں وہ ہنٹنگ کو دیکھیں اور دونوں یہ ہماری ویڈیوز دیکھا کریں تھوڑی سی دیکھ لیا کریں ہماری سپورٹ کے لیے جیسے ہمیں تو کوئی اور کچھ چیز حاصل ہوتی نہیں ہے لیکن آپ بھائیوں کے ہمیں سپورٹ ہے آپ بھائی ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ہمارے چینل کو واش کریں ہمارے لئے یہی بڑی فخر کی بات ہے شکریہ دعاوں میں یاد رکھیے پاکستان زندہ بار امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کی آر بیہاری تو ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بیٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو پہلے سے ملتا رہے میں آپ کو تھوڑی سی لوکیشن دکھا دیتا ہوں بیگ فائنل میچ سکسٹی ایڈلیو بی میں دکوٹا ورسیز پینسر ڈبلیو بی یہ میچ پانچ پانچ اوور پر مشتمل ہے فرسٹ پرائز ہے ٹین تھوزنڈ سیکنڈ پرائز ہے فائف نوزنڈ یہ آپ کو لیکن دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ تھوڑا سا گراؤنڈ کا تھوڑا سا ویو دکھا دوں یہ تھوڑے سی بچے چین ٹو مینٹو سے بچے آئے ہوئے ہیں یہ سکسٹی ایڈبلیو بی کے لوگ ہیں کافی تاؤن کر رہے ہیں دونوں ٹیموں کے ساتھ میں دل کی گرانی اسیل کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت ہی تاؤن کر رہے ہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے کسی جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو بلکل یہ ان کو اویل کرتے ہیں بہت بہت شکریہ دکھوٹا ایلیون نے ٹو سیٹ کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دکھوٹا کی جانب سے بیٹنگ پہ جو آ رہے ہیں بیٹسمن اجاز اور ان کا سادہ دے رہے ہیں آصف سونہ بہت ہی خوبصورت بیٹنگ کرتے ہیں اجاز اور ان کا سادہ دے رہے ہیں آصف اور پینسٹھ کے جانب سے پہلا آور کروانے آئے ہیں محمد احمد نوجوان بولر ہیں اور سترہ رنز پچھلے جو سیمی فینل میچ تھا اس میں سترہ رنز دے کے چار وٹے حاصل کی ہے محمد احمد نے وان ڈے کر کے ٹورنمنٹ ایک دن کا یہ ٹورنمنٹ ہے فرسٹ پرائز ہے ٹین تھاؤزنڈ سیکنڈ پرائز ہے فائف تھاؤزنڈ اور اس ٹورنمنٹ کے آرگنائزر ہے محمد ادنان بہت بہت شکریہ ادنان بھئی احمد اپنے اور کا پہلا بال ڈالیں گے اجاز کو شارٹ پک والتی لیککی تھرڈی مین کی جانب کھیلا ہے اجاز نے امپائر کا اشارہ چار انز احمد پہلے اور کا دوستپ وال کروائیں گے اجاز کو جورکر والتی سٹینڈ کے جانب کھیلا ہے خون چانس نہیں ہے فیلڈر کے لیے چار انز کا اشارہ دو بالوں پہ دو چوکے دونوں ہی بال بڑیا تھے لیکن سمجھداری کے ساتھ اجاز نے آگے سے فیس کیا ہے تیسری بال کے لیے احمد لیککی جانب پیچھے کے لیے احمد لیککی جانب اور ہیٹریپ تین بالوں پہ لگتا تین فورٹ حاصل کیے ہیں اجاز نے پہلے اور کی چوتھی بال کے لیے احمد شارٹ پچھ بال تھی لیکن آمدائر نے اشارہ دے دیا ہے وائٹ بال فکور ہو چکا ہے تیرہ احمد چوتھی بال کے لیے کافی پریشر ہے کیونکہ ینگ سٹر بالر ہیں سٹینڈ کی جانب کے لیے احمد ام او میس فیلڈ اگر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے دی جگین ہے چوکہ روک سکتے تھے چار بالوں پہ چار چوکے سکور ہو چکے سترہ پہلے اور کی پانچ بھی بال کے لیے احمد احمد او لیککی جانے پہ بہت سکتا ہے گیل پافی دور جا کے گریئے چھے رنس کے لیے سکور ہو چکا ہے پچیس تو کمنٹیٹر ہیں ترین شہزاد بہت بڑی کمنٹری کرتے ہیں ہم تہرین بھائی کو بھی ویلکم کرتے ہیں تیر رشید بھائی کو بھی ویلکم کرتے ہیں سید علی مبارک مینسر ویلکم کرتے ہیں پہلے اور کی بیٹنگ پہ ایجاز بانڈری لائن کے باہر کافی مہنگ آور ثابت ہوئے ہیں احمد احمد کا پہلے اور کے اختام پہ بڑھتا ہے سکور چکا ہے اکتیس رنگ سوری سکور چکا ہے ٹوانٹی نائن احمد عبداللہ شوٹ پیچھ بالتے ہیں جین یقیناً بانڈری لائن کے باہر پہلی بال پہ شے رنگ آسف سونا دوسری بال کے لئے آ رہے ہیں عبداللہ فیسنگ پہ ہیں آسف سونا ڈاٹ بال اچھا کمبیک عبداللہ کی جانب سے تیسری بال ڈالیں گے عبداللہ فیسنگ پہ آسف ایک اور خوبصورت بال ڈاٹ بال لگتا دوسری ڈاٹ بال کروائی ہے عبداللہ نے اچھا کمبیک محمد ایجاز سمجھاتے ہوئے عبداللہ دوسری بڑھ کی چوتھی بال ڈالیں گے سونا کو خوبصورت بال لگتا تیسرا ڈاٹ بال کر رہے ہیں اسی ایک چیز کی امید کی جا رہی تھی کیپٹن کی جانب سے اگر یہ ڈاٹ بال باقی جو رہ گئی ہیں دو بال ڈاٹ کرتے ہیں تو وہ میچ میں واپسی ہے کیونکہ پہلے آور میں احمد کو 29 رنز پڑھ گئے عبداللہ پانچوی بال کروائیں گے شارٹ فیچ بال تھی سمجھ کی کھیلا ہے لیک کی جانب فیلڈر موجود نہیں ہے یقیناً گین چھے رنز کے لیے بانڈری لائن کراس کر چکی ہے عبداللہ دوسری اور کا لاسٹ بال کروائیں گے عاصف سونا کو ایک اور شکریہ سکیٹ کی جانب فیل ہے کافی لمبا چھکا عاصف سونا کے بلے سے تین ڈاٹ بال جب ہوں اس کے بعد اچھا کم بے کی عاصف سونا نے دو بالوں پر دو لگتا چھکی رسید کی ہیں عبداللہ کو دو اوورز کے اقتام پر بڑھتا ہو سکور ہو چکا ہے 47 تیسٹا آور کروانے آئے ہیں محمد بشیر فیس کریں گے اجاز دو اوورز کے اقتام پر سکور ہو چکا ہے 47 بشیر اپنا اور تیسٹا آور کا پہلا بال کروائیں گے آف کی جانب کٹ شاٹ کیل ہے یقیناً گین چار رنس کے لئے بانڈری لائن پر بشیر تیسٹا آور کا دوسرا بال ڈالیں گے کیونکہ پہلی بال بھی شاٹ پر بال کروائی تھی لیک کی جانب بڑیا شاٹ جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں چپل میں وہ بالنگ کروا رہے ہیں تو ان کا کوئی بھی مجھے نہیں لگ رہا کوئی دل سی وہ بالنگ کر رہے ہیں چھ رنس کے لئے بانڈری لائن کے باہر سکور ہو چکا ہے 57 اب بشیر اپنے اور کا تیسٹا بال کروائیں گے اجاز کو شاٹ پیچھ باہر سلو بال کیا جج کر کے سٹیٹ کی جانب کٹ شاٹ کیل ہے چھ رنس کے لئے بانڈری لائن کے باہر سکور ہو چکا ہے 63 بشیر چوتھ لوگر کی تیسٹی باہر چوتھی بال کے لئے اوہ ایک اور سلو بال کے لئے بشیر سلو بال کے سلو بال کیا جانب کھلا ہے لیکن ڈاٹ بال کوئی بھی بال جان کے ساتھ نہیں ہیں یہ کر رہے ہیں ایسی سیمپل سی آگے آپ آگے بال ان کے بالرز کو دے رہے ہیں تو پھر یقیناً چھ رنسی ہونے ہیں شاٹ پیچھ باہر کی اونچا کھیل دیا نیچے ہیں اب بلالہ کیچ ہونے کا خطرہ اور باہر کیچ تین اورز کے کام پر بڑھتہار سکور چکا ہے 71 71 رن پلچکے ہیں کیونکہ یہ کافی مہنگا آور ثابت ہوئے ہیں محمد غشیر کا کوئی دل سے جذبے کے ساتھ کوئی بالنگ نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی آکیا بال ڈال لیتے ہیں تو تھوڑا سا بالر میں جوش بھی ہونا چاہیے جذبہ بھی ہونا چاہیے جب آپ میچ کھیلتے ہیں تو جوش و جذبے کے ساتھ کھیلیں اپنے ٹیم کے لیے جان لڑائیں کیونکہ آگے جو سیٹ ہے دکوٹا کا کافی بڑی سیٹ ہے تو تو اس سے کوئی پروانی ہے کہ چاہے بیٹسمنٹ جتنا اچھا ہے آپ کو جان کے ساتھ جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ بال کروانی چاہیے کوئی بھی بال پڑھ سکتی ہے بیٹسمنٹ کو محمد احمد بڑی بولر ہے لیکی جانب کیلہ ہے ٹویلڈر ہے موجود ایک رنس کمپلیٹ کی ہے دوسری رنس کی کال آسف سونا کی اور آسان ایک کے ساتھ دو رنس کمپلیٹ کر لی ہیں آسف سونا نے محمد احمد چوتھی اور کی دوسری بال کروائیں گے آسف سونا کو آف سائٹ پر بال کی تھی ایک رنس کسپور میں مزید اضافہ اور کمیٹی جیسے جس کے آرگنائزر ہے محمد اطنان تائیڈ رشید تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بہت ہی اچھا ایونٹ سجایا ہے بہت ہی اچھا ٹورنمنٹ ہے آٹھ ٹیموں نے یہاں پہ شرکت کی تھی یہ فائنل میچ ہے نوکوٹا ورسیس پینسا ڈبلیو بی دونوں دونوں ٹیموں اچھے میچ کھیل کے آگے پہنچی ہیں احمد تیسری بال کے لیے فیسنگ پہ ایجاز ورٹو بڑیا بلے بازی کرتے ہیں ایجاز ورٹو شورٹ پیچ بال تھی سمجھ کہ سٹیر کی جانب کھون سے موقع نہیں گوایا سٹیر کی جانب کھیل ہے چھے رنس کے لیے گینس سی مارکہ کے بعد چھکوں کی بارش ہے ایجاز ورٹو کی جانب سے یہاں پہ جو ایجاز ورٹو بڑیا بلے باز ہیں کمال کی بلے بازی کر رہے ہیں احمد پانچویں بال کے لیے آمپائر کا اشارہ چیک کرنا ہوگا ینگسٹر بولر ہے اور ینگسٹر ہی بیٹس میں نے کمال کا چکا وہ بالوں پر دو شکتی شالی سٹروک ایجاز ورٹو کے بندے سے سکور ہو چکا ایٹی سیون چوتھے اور کا کھیل جاری ہے لاسٹ بال کے لیے آئیں گے احمد ایک اور خوبصورت سٹروک تین بالوں پر لگتار تین چھکے رسید کے ہیں ایجاز ورٹو نے محمد احمد کو کمال کی بلے بازی کر رہے ہیں ایجاز داد دینا ہوگی چھکوں کی برساتھ سکور ہو چکے ہیں نائیٹی تری ترانوی رنگ ہو چکے ہیں ایک اور ابھی باقی ہے گیم آن ہے احمد لاسٹ بال کے لیے اوہ کمال کا شار جیسے بانٹو بھائی والا فلیل ہیلی کوپٹر شاٹ ٹھیل ہے ہمپائر کا اشارہ چک کر رہا ہوں گا چھے رنز ہیں چھے رنز ہیں چھے رنز ہیں چھے رنز ہیں بھائی چھے رنز ہے بھائی چھے رنز چھے رنز ہے بھائی چھے رنز کے اختام پر بڑھتا ہوا سکور ہو چکا ہے دکوٹا 11 کا 99 رنز کبال کی بلے بازی کر رہے ہیں آصف سونا ان کا ساتھ دے رہے ہیں ایجاز ورٹو ابھی پندرہ بالوں پر 68 رنز بنائے ہیں ایجاز بھائی چھے رنز نے تو کنگریچولیشنز کیا اور کٹکٹ کی جانب ہے بہاڑی کی جانب سے ایجاز ورٹو کو ہم دعات دیتے ہیں بڑیا بلے بازی کر رہے ہیں پندرہ بالوں پر 68 رنز کمال کی بلے بازی ہے پہلے میچ میں بھی کمال کی بلے بازی کی تھی کافی سکور کیا تھا آئے ہیں آہ چھوٹی سی اے جائے چودہ پندرہ سال اس کی عمر ہوگی اور اتنے بڑے میچ میں فائنل میچ میں بالنگ کرنا کمال کا کانفیڈنس دوسری بال کے لیے چھوٹ پچھ بال لیکٹی جانب ایک اور خوبصورت چھککہ آسف سونا کے بلدے سے دو بالوں پر دو چھککے بالنگ پر ہیں اوزیفہ اوزیفہ پانچ پیور کے لیے آئے ہیں دیسری بال کے لیے ایک اور سلٹ آس بال لیکٹی جانب کھیلہ ہے گین بانڈری لائن کے بار تین بالوں پر چھککے رسید کر چکے ہیں آسف سونا بڑی اولے بازی کرتے ہوئے اوزیفہ چوتھی بال کے لیے خوبصورت بہت اچھا کام دائم یہ آپ دیکھیں چھوٹا سا ننہ منہ سا لڑکا ینگسٹر بالر ہے اور کانفیڈنس چیک کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چھککے پڑ جاتے ہیں لیکن یہ بچے کو سوکنے کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ آگے جا کے یہ بہت اچھا بالر بنے گا اوزیفہ پانچویں بال کے لیے فیسنگ پہ آسف سونا امپائر کا اشانہ چیک کرنا ہوگا وائٹ بال سکور ہو چکا ہے ایک سو اٹھارہ وان ہیٹی مزیفہ پانچویں بال کے لیے چھوٹ فیش بال اور برسور فائدہ اٹھایا ہے آسف سونا اس,"سونہ bleibt,"سونہ کی کٹی مکمل ہو چکی ہے۔ territoryアر وائیسے کی ٹtur contacting صندوق ہم موارک باپیش کرتے ہیں سکور ہو چکے ہیں پانچ پانچ اور پنچ آپ اور پر یہ مجتمع ہے مجتمع ہے فرش پس ہے ٹنھ ہاؤزنٹ سیکنڈ پر باپوالرioso بلنگ پہ ہیں اوزیفہ پیسنگ پہ ہیں آسف سونا اور پانچ میں اور کی لاسٹ بال کے لیے آئے ہیں عزیفہ اچھا بال عزیفہ کی جانب سے آور پیسر و بی کو ٹارگٹ دیا ہے دکوٹا الیونے ایک سو پچیس رنز کا اگر میچ ون کرنا ہے اگر فائنل میچ ون کرنا ہے تو محمد عمران محمد حرفان اور عبداللہ کے اوپر تمام ترزیمہ داری آ چکی ہیں بڑیہ بلے بازی کی دکھانا ہوگی یہ دونوں تینوں بیٹسمن ایسی بیٹسمن ہے بیسٹ آف لکھ پیسر ڈبلی او بی ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں محمد حرفان اسٹورنا میٹ کے آرگنائزر ہیں آدھنا بھئی اور اس میچ کے جو ہے آپ نے گیسٹ کس کو بلایا گیسٹ محمد جوید اور مجید خان گسورا محمد جوید کو ہم ویلکم کرتے ہیں اب یہ میچ انہوں نے لگا سٹارٹ والنگ پہ ہم انسب فیسنگ پہ ہیں محمد عمران سلو بول کیا ہے ڈارڈ بال مبارک بات پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ اتنے چھوٹے ہیں آپ اور بہت اچھا ایک ٹورنامیٹ اور سجایا ہے یہاں پہ سکسٹی اے ڈیو بے نے منصب اپنے اور کا دوسرا بال کریں گے شاٹ پیش بہت کی آف کی جانب کھیل ہے کیچ اوٹ ہونے کا خطرہ لیکن گیپ میں بال گیا ہے ایک رنس کا مزید اضافہ ساتھ ساتھ ہم انٹرویو بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو میچ بھی دکھا رہے ہیں محمد عرفان انشاءاللہ جیسے میچ ختم ہوگا اس کے بعد حمد نان کو بلا کے اس میچ کے بارے میں پوچھیں گے اور لوگوں کے ریویوز لیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ منصب اپنے اور کا تیسرا بال کریں گے حرفان صورتہ کو سلو بال کیا ہے ڈاٹ بال منصب اپنے اور کا پہلے اور کا چوتھا بال کروائیں گے حرفان کو برا کو ڈاٹ بہت بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے ڈاکوٹا کی اس نے تو بہت اکھی کی کامال کا شان ا illuminated شانplete ڈاٹ بہت 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 بڑا ٹ Lind کے بعد منصب پہلے اور کا آہ لاثٹ بال کروائیں گےbur Perry ڈیو کی تو ماہ جنہی خواہ کیا چاکتا بہت کچھ آدنے کا فترہ لیکن عن عمران نے منع کیا ہے کیونکہ اب یہ فیس کرنا چاہتے ہیں خود ہی عمران آہollow کے اچھا اور کیا ہےアہ دوسری امسوب پر یہ nächتان ہے وہ عمل شوٹ پچھ بال گولنگ شوٹ کے لیے سیٹ کی جانب لیکن عرفان نے منع کیا ہے سیف اپنے اور کا دوسرا بال کروائیں گے محمد عمران کو لگتار دوسری ڈاٹ بال کروائے ہیں سیف محمد عمران کو تیسری بال کے لیے سیف اور شوٹ پچھ بال تھی لیکن اوہ ڈراب کیا ہے کیچ اگر رننگ کرتے تو بچ سکتے تھے لیکن رانہ روچ کے کیچ تو ڈراب کر دیا تھا محمد سیف نے لیکن رانہ روچ کے ہیں لیکن کنا بڑا سکور ایک سو چوبیس رن زوم آؤ ان کے بھی آگے بیٹسمن تھے آپ بھی بیٹسمن ہیں تو آپ کو چاہیے بڑیا بلے بازی دکھانی چاہیے آپ کو جیسے ان کے پلیئرز نے سکور کیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے آپ کو بھی سکور کرنا چاہیے سیف اپنے وقت پانچ آبال کریں گے اور شوٹ کیلہ ہے محمد سیف دوسری ور کا لاشٹ وال کروائیں گے ارفان کوبرا کو لیکن کی جانب ایک اور شکتہ رزید کیا ہے دو والوں میں دو شکلی شاری سٹروک ارفان کوبرا کے بلے سے تھوڑی سی محمد ابنان نے جلد بازی کی ہے ورنہ یہ دونوں بیٹسمن کسی بھی میچ کو ون سائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سیف دوسری ور کا لاشٹ وال ڈالیں گے ارفان کوبرا کو خوبصورت وال اور اس میں خوبصورت انداز سے کھیلہ ہے آف کی جانب اور امپائر کا اشنا چیک کرنے ہوگا چھا رہا ہے دوسری ور کے اکتام پر بٹھا سکور چکا ہے ٹونٹی تھیری پہلی اوور میں منصب نے سکور دیا تھا جسٹ سات رنز چھا رہا ہے نایے ٹونٹی تھیری پہلی بکھلے ہی پہلی وال پہ اور ٹونٹی تھیری کی جانب کی چھے رن کے خیلی اور سائیڈ میں خیلیں چار رن کے خیلے چھا رن ہیں آج موسیقا 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 موسیقی 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 بہت شکریہ بچوں کے ساتھ آؤ ان کے آج آپ کی بدورت یہ اتنا بڑا اچھا ہے اتنے اچھے پلیئرز جہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ سلیوٹ بیش کرتے ہیں ترین بھائی کو موسیقی دکوتا کے پلیئرز ہیں اس کے ساتھ یہ پرگرانڈ کا تھوڑا سا ریویو کروا دوں تو خیر و آنے اللہ فاکر خام فضیر ہو گیا تو کوئی رولہ نہیں بنا